السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس تینکیو ویری مچ ہماری سکورس کو جوائن کرنے کے لیے آج کیسے سکورس میں انٹرودیکشن میں بتا دوں گا کہ ایچ ٹی ایمل فائف جو ویب ڈیزائننگ اور ڈیولٹمنٹ کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں اس میں کیا کیا فیچرز ہیں کس طرح یوز کرتے ہیں اور اس میں ہم کیا کیا سیکھیں گے اور انٹرودیکشن میں کیا ہے ایچ ٹی ایمل کی جو فائف ہے ٹی ایمل کیا ہے اس کی انٹرودیکشن بتاتا ہوں کہ کیا ہے ایچ ٹی ایمل ایچ ٹی ایمل ایک کمپیوٹر پروگرام ہے وہ آپ کو علاو کرتا ہے کہ آپ ویب سائٹ ڈیزائن کریں اور اس کو کوئی اور دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ کسی اور کمپیوٹر میں بیٹھ کے کوئی چیز دیزائن کرتے ہیں دنیا میں کہیں لوگ بیٹھ کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی کی طرح اسی ایس ٹی ایمل کی طرح آپ جو ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے اب اس کی دیفینیشن انگلیش میں ہائی جو انٹرودیکشن ایس ٹی ایمل ایز ای کمپیوٹر لانگویج that is allow ویب سائٹ کریشن these ویب سائٹ can then be viewed by anyone else connect the internet which is the relatively easy to learn with the basic being accessible in the most people in the one city یعنی آپ کہا بھی بیٹھے ہو دنیا میں کسی طرح یعنی اسی ایس ٹی ایمل کے طرح اپنا کوئی بھی ڈیٹا کوئی بھی انفارمیشن دنیا کے کسی بھی جگہ پہنچا سکتے ہیں easy fast way اسی ایس ٹی ایمل کے طرح ایس ٹی ایمل is the stand in markup language for web pages ایس ٹی ایمل stand in markup language ہے ویب سائٹ کے لئے جو ویب سائٹ بناتے اس کی markup language ہے ایس ٹی ایمل موسٹی کہتے ہیں ایس ٹی ایمل پروگرامنگ لینگویش نہیں ہے مارکپ لینگویش ہے یہ ایس ٹی ایمل میں رکھے آپ سے سوال پوچھا جائے گا what is the difference مارکپ لینگویش and پروگرامنگ لینگویش پروگرامنگ لینگویش ایک الگ چیز ہے مارکپ لینگویش الگ چیز ہے جو ایس ٹی ایمل ہے وہ مارکپ لینگویش ہے with ایس ٹی ایمل you can create your own ویب سائٹ ایس ٹی ایمل سے آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے کسی آرگنیزیشن کی ویب سائٹ بنا سکتے کسی اسٹیوٹ کی ویب سائٹ بنا سکتے کوئی بزنس کی ویب سائٹ بنا سکتے میں آپ کو آگے بتا دوں گا کہ کس طرح ہم ویب سائٹ create کرتے اس میں ایس ٹی ایمل ایس ٹی ایمیل ایس ٹی ایمیل ایس ٹی ایمیل ایس ٹی ایمیل you will enjoy ایس ٹی ایمیل مطر آف ویب سائٹ بنا سکتے ایس ٹی ایمیل جو پورا ایس ٹی ایمیل آپ کی ویب سائٹ کی ڈیزائن ہوتا ہے وہ ایس ٹی ایمیل جس طرح آپ کوئی آہ 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 بلٹنگ بنانا چاہتا ہے کوئی بنگولہ بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے کوئی آرچٹیکٹ کے پاس جاتے تو وہ آپ کو پورا ایس ٹی ایمیل is the standard markup language to creation web page ایس ٹی ایمیل stands for hypertext markup language ایس ٹی ایمیل کی جو لفظ ہے ابریویشن اس کی کیا ہے یہ ابریویشن بیاتا ہے شاہر انصر بیاتا آپ کو ایس ٹی ایمیل ایس ٹی ایمیل stands for hypertext markup language ایس ٹی ایمیل define the structure of web page ایس ٹی ایمیل میں define کرتے اس ٹیکچر کو جو پورا architecture کو اس ٹیکچر کو website کا ایس ٹی ایمیل consist of series of elements اس میں بہت ساری elements ہوگے text ہوگے یہ سارے کچھ اسی میں ہوگی یس ٹی ایمیل tell the browser how to display the context actually the یس ٹی ایمیل ہے جو browser کو بولتے define کرتے اس کو rules کی کس طرح page کو define کرنا کس طرح display ہونا کون سی text کس size میں کس color میں کس pattern میں display ہو browser پہ html elements are represent by tags جو tags ہے html mostly tags use to predefined tags already defined tags ہے وہ آپ explain کریں گے tags کیا ہے کس طرح use ت tags label piece of context such as heading paragraph table یہ tags کیا ہوتے heading ایک tag ہے paragraph ایک tag ہے table ایک tag ہے and so on many اس طرح کے بہت ساری ہے html کو text language کہتے ہیں browser do not display the html text but use them to render the contact of the page آپ web page میں website کو جو بھی website کھول رہے آپ نے بہت سار dot com دیکھا ہوگا بہت ساری computer teachers ویب site دیکھے ہوں گے اس میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا آپ نے tags نہیں دیکھے ہوں گے tags define نہیں define کرتے ہے code میں ہوتا یہ display نہیں ہوتا ہے browser پہ کہیں بھی کسی browser پہ نہیں ہو سکتا آپ کر سکتے display ہو سکتا ہے آپ option دے دے کسی کو سکھانے کے لئے display کر سکتے لیکن churnalik اس کو show نہیں کر سکتے computer یعنی وہ صرف render کرتا جو text اس کے اندر ہے اس کو display کرتے computer میں جو html کی document ہے کیا ہے html کی document ہے html آپ html اس طرح پروگرام شروع ہوگا break it start dot type html doct type html break it bund html یہ tag ہے header یہ tag title page title یعنی آپ page کی title ہے یہ یہاں آپ page کی title دیں گے page title یہاں لکھتے مثال computer teacher institute of modern technologies یہ title ہمارے website یہ یہ define ہوگا پھر header close جو bracket بند ہے اس کا مقصد ہے جو header میں define کیا یہ header تک ختم ہوگیا پھر body start body body h1 my first heading جو آپ کی first heading ہے وہ یہاں define ہوگا h1 h1 میں ہوگیا p paragraph first paragraph جو آپ کی first paragraph here paragraph ہوگیا body پھر body close ہوگیا پھر html یہ گبرانے کی بات میں میں آگے explaining کروں گا practically سب کچھ سکھاؤں گا step by step کہ کس طرح ہم اس چیز کو practically کر لیتے the dark type declaration define the document of html page یہاں سے شروع ہوتا ہے html root payment start یہاں سے ہوتی html height tag define the meta tag information about the documents یہ جتنے بھی information metatags titles جو بھی information header کے بارے میں define کرتے اس میں title element define the title for documents اس میں صرف title documents اس کی title ہے وہ define ہوگا وہ صرف آپ دیکھ سکتے باقی اس میں کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے آپ اسی میں body element contents the visible of text جو body ہے آپ کے website جتنے بھی body ہے وہ اسی کے اندر ہوگا body text کے body text کے جتنے بھی text ہوگے اسی میں کے اندر define ہوگے بھائی h1 element define the large headings h1 کیا ہوتا heading ہوتا ہے heading different size کے ہوں گے آگے میں آپ explain کروں گا headings کس طرح لگتے کیا heading کی فائد ہے کیوں لگتے headings h1 جو ہے سب سے بڑا heading ہے پی paragraph کے لیے define ہوتا ہے پی تیو تیگ ہے وہ paragraph کے لیے define ہوگا html tags are element names surrounding by the angle brackets html tag کس طرح ہوتا یہ tags element names surrounding by angle brackets angle brackets ہوگا tag name مثال کے طور میں define کیا تھا html وہ اس طرح شروع ہوگا contents goes here جو بھی لکھنا آئے welcome my first web page اسی طرح content tag name close کرتے اسی طرح یہ function کرتے html tag normally come pairs html tags mostly کیا ہوتا pairs میں show ہوتے start bracket start ہوتے پھر close دیکھ اپنے define p and p p کے پاس bracket close آئی یہ اس طرح pair میں ہوگا html tags کس طرح define کرتے pair میں ہمیشہ define کرتے pairs میں define the first tag in the pair is the start tag start tag and end tag is کے درمیان جو بھی ہوگا اسی کی functions ہوگی جو activity ہوگی وہ سب اسی میں define ہوگا اس میں explain ہوگا the end tag is written like the start tag but with forward selection insert before name same ہوگا وہ چیز ہوگا دیکھیں میں ایک paragraph لکھنا چاہ رہا ہوں پی and پی یہ سیم ہے پی سیم ہے سرف بریکٹ دیا ہو اس کو سلیش بریکٹ دیا ہو پاروڈ سلیش بریکٹ دیا ہو تا کہ یہ close ہے آپ کو یہ پتہ چلے web browser براؤزر the purpose of web browser browser google firefox safari is the read text documents and display web browser کا کیا کام ہوتا web browser آپ کی text html کی اس کو دیکھ کر display دیتا ہے مختلف browsers have features browsers have them can see them in ان کے اندر جتنے بھی چیز understand کر کے وہ اس کو display کر دی براؤزر does not display the text text آپ کو already define کہ text کو display نہیں کرتے صرف اس کو یہ کو دیکھاتا html head title head title body 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 h1 heading p heading p heading this is heading this is a paragraph this is another paragraph see path ڈفن دیکھیں ڈفن ڈفن his ڈفن ڈفن his ڈفن ڈفن تھی کون کون سی ورجن چل رہے تھے اور کون کون سی ابھی چل رہے ھتی ایمل جو فرسٹ ورجن تھا 1991 میں لانچ ہوا ھتی ایمل اس کو کہا تھے پھر ھتی ایمل 2.0 ہوگا 1995 میں لانچ ہوتے ہوئے 97 تک چلتے تھے وہ ورجن 2 ھتی ایمل 3.2 97 تک چلتے رہے پھر ھتی ایمل 5 4.0 آگیا جو 99 تک چلتے رہے پھر ایکس میں ایکسشنگ ہوگا ایکس ایش ٹی ایم ایل ایکس ایش ٹی ایم ایل آگیا پھر وہ چلتے چلتے دوہزار چودہ تک ایس ٹی ایم ایل فائی ف آی فlegen چل رہا ہے اس میں کچھ اپ ڈیٹز ہیں سیمنٹکس کچھ ٹکز آئی ہوئے کیونکہ اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں اس میں یہ مثلاً نہیں جو ابھی ہیچ کر رہے ہیں ہم ایس ٹی ایم ایل سیمینٹکس کے آئے کہ وہ موبائل ریسپونسپل ویب سائٹس بنایا ہے آپ کے لئے جو آپ کی ویب سائٹس ہے موبائل ریسپونسپل آئے یعنی آپ موبائل کے ترہو آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں یعنی موبائل پر ڈیٹا ڈسپلے ہو سکتا ہے نیکسٹ لیکچر میں میں اس کو کوڈنگ سکھاؤں گا کوڈنگ سٹارٹ کریں گے کہ کس طرح کوڈنگ کرتے ہیں اور کس طرح کونسی ایڈیٹر ہمیں ایڈیٹر کرنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں